اسلام علیکم عزیز طلبہ کیا حال ہیں آپ کے میں محمد اسلیم الحسن اردو کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ عزیز طلبہ لیکچر شوری کرنے سے پہلے آپ اپنے اپنے موبائل روٹیٹ کر لیں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں اور اچھے سے سمجھ سکیں عزیز طلبہ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف آج ہم اپنے حصہ نصر کا پہلا سبق کریں گے جس کا عنوان ہے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کا مختصر سا تعرف اسے سبق میں بتایا گیا ہے کہ ہم عملی طور پر دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا بچو یہ تھا اس کا تعرف آگے ہم چلتے ہیں اس سبق کے مشکل الفاظ کی طرف اپاہج معذور یعنی جس کی جسم کا کوئی حصہ نہ کارہ ہو جائے کام نہ کرے اسے اپاہج بولتے ہیں آڑے وقت مشکل وقت انس محبت عزیز طلبہ یہاں آپ نے غور کیا کہ یہ لفظ محبت نہیں اس کو ہم نے محبت بولنا ہے یعنی میم اور حے پر زبر محبت تمتمہ اٹھنا روشن ہو جانا روشن ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائٹ کی وجہ سے روشنی کا بڑھ جانا روشن ہو جانا سے مراد ہے کہ خوشی سے خوش ہو جانا بہت زیادہ خوش ہو جانا یا نا امیدی میں کوئی امید نظر آنا زنورین دو نوروں والا زنورین بچو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحب زادیوں کا نکاح ہوا تھا اس لئے آپ کو زنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے اس کے بعد حاجت یعنی ضرورت اخوت بھائی چارہ اب یہاں پر بھی اخوت نہیں یعنی الف پر زبر نہیں بلکہ پیش اخوت ٹھیک ہے اخوت خے اور الف دونوں پر پیش آئے گی اخوت بھائی چارہ احسار قربانی دینا اب یہاں پر بھی یہ جو ہم قربانی دینا کا مطلب یہ نہیں لیں گے کہ جو ہم عید پہ کوئی جانور زبا کرتے ہیں یہاں پر احسار یعنی قربانی دینا کا مطلب ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی خاطر اس کی مدد کرنا بدرجہ اتم مکمل اشرف المخلوقات انسان یعنی تمام مخلوقات سے افضل اب بچو آپ نے یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے تقریبا اٹھارہ ہزار اقسام کی مخلوقات پیدا کی ہیں اٹھارہ ہزار اقسام کی مخلوقات میں سے سب سے افضل اس انسان کو بنایا اس لئے سے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے اپنا مرتبہ سمجھ لیں دار فانی دنیا یعنی ختم ہونے والی فنہ ہونے والی جگہ دار کہتے ہیں جگہ کو اتحاد شرازہ جی تو عزیز طلبہ یہ اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ تھے اب اس سبق کے اندر کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے مخصوص القاب ہیں ہم ان القاب کے جو معنی ہیں ان کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں پہلے ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم خاتم ختم کرنے والا مہر لگانے والا خاتم النبیین نبیین نبی کی جمعہ یعنی کہ حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تک جو انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم انبیاء کے اسے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اس پر مہر لگانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سرور کائنات سرور کائنات سرور کہتے ہیں جی سردار کو سرور کائنات یعنی کائنات کے سردار کائنات کے سردار اس کے بعد رحمت دو عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اب یہاں پر بھی آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ لفظ عالم لام پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اگر اسی لفظ کے لام پر ہم زیر لگا دیں گے تو عالم بن جائے گا عالم کہتے ہیں کا اپنے یاد رکھنا ہے عالم دنیا معذرت عالم علم علم والا عالم دنیا رحمت دو عالم دونوں جہانوں کے لئے رحمت دونوں جہانوں کے لئے رحمت مطلب کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے بتائے ہوئے طرقوں کی مطابق زندگی گزاریں گے تو اسے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور جو اصل دنیا ہے یعنی مرنے کے بعد جو دنیا شروع ہونے والی ہے وہاں پر بھی کامیابی ملے گی تو اس لئے آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لئے دونوں جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق اس میں ہم نے آج کے سبق کے تعالف کو دیکھا اور اس کے مشکل الفاظ کو دیکھا تو بچوں آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس سبق کو مدن نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بلائی کی ہو کوئی نیکی کا کام کیا ہو تو اس کو ایک واقعی کی شکل دے کر ایک صفحے پر لکھنا ہے اور میرے واتس ایپ نمبر یا میرے ایمیل آئیڈی پہ اس کی تصویر بنا کر مجھے سینڈ کر دینی ہے پھر اگر اس سبق کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے میرے واتس ایپ نمبر پر یا میرے ایمیل آئیڈی پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم